رات کے اندھیروں کو دن کے اجالے میں تبدیل کرنے والے اے میرے اللہ ہمارے دل کے اندھیروں کو بھی اپنے فضل سے اجالوں میں بدل دے کردین کی خدمت جنت کا دروازہ ہے خوش نصیب لوگ اس دروازے کو زندگی میں اور بدنصیب ان کی موت کے بعد ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں اب رشتے وقت کے ساتھ رنگ بدل لیتے ہیں سوائے ماں کے وہ ویسی ہی رہتی ہے جیسی ہوتی ہے گناہگار کی آجزی عبادت گزار کے غرور سے بہتر ہے اب آپ سے غیر ارادی نیکیاں ہونے لگیں تو مسکرائیں کیونکہ وہاں کہیں اوپر آپ پر نظر کرم ٹھہر گئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چوئے گی ایک وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے تر ہوئی اور ایک وہ آنکھ جس نے راہ جہاد میں پہرہ دیتے ہوئے رات گزاری ہو قبر کی اندرونی خوبصورتی کے لیے خود محنت کرو کیونکہ گھر والے صرف باہر سے ماربل لگا کر بھول جائیں گے گمان تمہارے دلوں میں اس طرح پرانا ہو جاتا ہے جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو کہ وہ تمہارے دلوں میں ایمان کو تازہ رکھیں اس طرح آگ کہہ دینے سے مو نہیں جلتا بلکل اسی طرح اچھے کو برا کہہ دینے سے وہ برا نہیں ہو جاتا لہٰذا گمان اچھا رکھیں ایمان مضبوط ہو جائے گا سمندر کا پورا پانی کشتی کو نہیں ڈبو سکتا جب تک کہ کشتی میں داخل نہ ہو جائے اسی طرح پوری دنیا کی برائی آپ کو نقصان نہیں دے سکتی جب تک کہ آپ کے ذہن اور روح پر اپنا اثر نہ جمع دے تین چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں اپنے آمال کو زیادہ سمجھنا اپنے گناہوں کو بھول جانا اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا ایک بات کہنے سے مت ڈرو کیونکہ نہ کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی تمہارا رزق کم کر سکتا ہے پھٹے ہوئے توڑے میں کتنا خوبصورت سیب ہے ایسے ہی بعض اشخاص کے پھٹے پرانے کپڑوں میں خوبصورت دل ہوتے ہیں لوگوں کا انتخاب کرتے وقت کسی کے کپڑوں اور جوتیں نہ دیکھیں میں بہت پہلے گر گیا تھا مگر میں نے ہار نہیں مانے قیامت کے دن ابن آدم دونوں قدم نہیں ہلا سکے گا جب تک پانچ سوالات کے جوابات نہ دے لے عمر کہاں فنا کی جوانی کہاں صرف کی مال کیسے کمایا مال کیسے خرج کیا جو کچھ تمہیں علم دیا تھا کیسے عمل کیا کوئی چیز اتنی شفاف نہیں جتنا شفاف وہ دل ہے جس دل میں اللہ کی محبت ہے اندگی کا ہر راز تنہائی میں پا لیا جس کا بھی غم بلا اسے اپنا بنا لیا غم میرا سننے کو جب کوئی بھی نہ ملا تو رکھا سر سجدے میں اور رب کو سنا دیا انسان کا دل توڑنے کا کفارہ صرف اسی سے معافی مانگنے سے پورا ہوتا ہے اللہ بھی معاف نہیں کرتے جو تمہارے ننانم اچھی کموں کو چھوڑ کر تمہاری ایک غلطی کو پکڑ لے وہ انسان ہے اور جو تمہاری ننانمیں غلطیوں کو معاف کر کے تمہارے ایک نیک عمل کو قبول کرتا ہے اسے رحمان کہتے ہیں